اسلام علیکم ویورز آج کی یہ جو ویڈیو بنائی جارہی ہے یہ سپیشلی الیجیبیلٹی کریٹیریا فار بی ایس آنر بی ایس کے جتنی بھی پروگرامز ہیں ان کی جو الیجیبیلٹی کریٹیریا ہوتا ہے اس کے اوپر بنائی جارہی ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ بی ایس الائیڈ ہیل سائنسز میں الیجیبل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ایف ایس سی پری میڈیکل جن لوگوں نے کیا ہوتا ہے وہ الائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرامز کے لیے الیجیبل ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ ابھی آئی بی سی سی نے ایکولینسی سرٹیفکیٹ اشیو کیا ہے اب جن لوگوں کے پاس ایکولینسی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے تو وہ بھی الائیڈ ہیل سائنسز میں کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایف ایس سی میں یا ایکولینسی سرٹیفکیٹ پر آپ کے پاس جو ہیں ففٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اب کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں لائک کمیو جس میں آپ کو ایڈمیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ایف ایس سی کے اوپر یا ایکولینسی سرٹیفکیٹ کے اوپر جو ہیں وہ ففٹی پرسنٹ مارکس ہوں گے تو تب آپ جو ہیں وہ بی ایس کے لیے الیجیبل ہو جائیں گے اب اس کے علاوہ اگر دوسری کسی یونیورسٹی کو دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ڈپلومہ میں کام مارکس آ جاتے ہیں اور وہ جب ایکولینسی لیتے ہیں تو وہ فرمولہ لگا کے تو مارکس جب دیتے ہیں ایکولینسی کے اوپر تو وہ لیس تین ففٹی پرسنٹ آ جاتے ہیں تو وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اب ان کا کیم یو میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تو کیونکہ وہ لوگ ان سرویس ہوتے ہیں تو ان کو پروموشن کی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ اب بی ایس کریں گے تو ان کی پروموشن ہوگی جو ان کے سرویس سٹرکچر میں چیز دی گئی ہے کہ آپ ریلونٹ فیلڈ میں بی ایس کریں گے کسی بھی یونیورسٹی سے افلیٹیڈ یونیورسٹی جو ایچی سی کے ساتھ افلیٹیڈ یونیورسٹی ہو تو آپ جو ہیں وہ پروموشن کے لیے لیجی پال ہو جائیں گے یہ چیز ان سرویس لوگوں کو پتا ہوتی ہے ان کے سرویس سٹرکچر وہ جو سرویس رول ہیں اس میں بھی یہ چیز منشن ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی افلیٹیڈ یونیورسٹی سے جو ہیں وہ اپنی فیلڈ میں بی ایس کر کے آجیں اب ان لوگوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کی ایم یو کے علاوہ یونیورسٹیز ہیں جیسا کہ میں ذکر کروں یہاں پر کہ ازاز جمہو اینڈ کشمیر مزفرباد یونیورسٹی ہے اب اس کے اندر جو الیجیبیلٹی کریٹیریا ہے وہ فورٹی فائف پرسنٹ ہے ایف ایس سی پری میڈیکل کے اندر یا ایف ایس سی میڈیکل ٹکنالوجی کا جو آپ کوئی بھی میڈیکل ٹکنالوجی میں کرتے ہیں یا ایکو لینسی سرٹیفیکیٹ آپ لیتے ہیں تو اس میں آپ جو ہیں وہ فورٹی فائف پرسنٹ جو ہے اس کی یونیورسٹی کی جو الیجیبیلٹی کریٹیریا وہ فورٹی فائف پرسنٹ ہے اگر آپ لوگوں کا کی ایم یو میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا کسی وجہ سے بھی مارکس کی وجہ سے سپیشلی کے آپ کے فیفٹی پرسنٹ سے نمبر کام آگیا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ ایچ سی کی ویب سیٹ پر جائیں اور اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ یونیورسٹیز دیکھیں اور اپنے آپ جو آپ کا جو ٹکنالوجی ہے فار ایکزمپل آپ ریڈیالوجی ٹکنالوجی میں ہیں کرڈیالوجی میں ہیں تو آپ ایفیلیٹڈ یونیورسٹیز کی لیسٹ چیک کریں ایچ سی کی ویب سیٹ پر اس میں دیکھیں کہ کون کون سی یونیورسٹیز جو سائنسز کے پروگرام کرواری یا نہیں کرواری اگر وہ الائیڈ ہیلس سائنسز سے ریلیٹڈ پروگرام کرواری ہے اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹیری چیک کریں وہ اگر فورٹی فائی پرسنٹ ہے تو آپ الیجی بھالیں اس کے لیے کیونکہ کل کو جو آپ کی ان سروس لوگوں کی جو پروموشن ہوگی وہ ان کے سروس رول جو ہے اس کے مطابق ہوگی سروس رول میں آئی تنگ آپ دوبارہ بھی اس کو چیک کر لینا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس بی ایس الائیڈ ایلس سائنسز میں اپنی ریلونٹ فیلڈ کے اندر جو ہے وہ بی ایس کی ڈگری ہونے چاہیے جس ڈگری کو ایچ ای سی ویریفائیڈ کریے ایون کے آپ کے ایم یو سے اگر ڈگری حاصل کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ جو ہیں وہ ایچ ای سی سے ویریفائیڈ کروائیں گے اس کے علاوہ کسی اور یونیورسٹی سے کرواتے ہیں ہیں لائک آزاد جمعو اینڈ کشمیر مظفر آباز یونیورسٹی جو ہے اس سے آپ اگر بی ایس کرتے ہیں لائیڈ ایلس سی سے تو اس میں بھی آپ جو ہیں وہ ایچ ای سی سے ویریفائیڈ کروائیں گے اپنی ڈگری تو تب آپ جو ہیں وہ پروموشن کے لیے بھی لیجیبال ہوں گے کیونکہ جب آپ ڈگری کے لیے جب اپنی ڈگری سومنٹ کرواتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ ویریفیکیشن کرتے ہیں تو ویریفیکیشن آپ کی ڈگری کی جتنی بھی ویریفیکیشن ہوتی ہیں وہ ایچ ای سی کرتی ہیں اب جو ان سرویس لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں اپنی ایجوکیشن کو کیری آن کرنے کے لیے ایک یہ ہوتا ہے کہ افیلیٹڈ یعنی کہ جو ان سرویس لوگ ہیں ان کے لیے کی ایم یوں نے ایک پرسنٹیج رکھی ہوتی ہے کہ اتنے پرسنٹیج لوگ جو ہیں وہ گورنرڈ لیول پہ کی ایم یوں سے دیورنگ سرویس اپنی ڈگری کو کیری آن کر سکتے ہیں اس کے لیے کی ایم یوں کی ویب سائٹ پر ان کا پورا پروسیجر دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی ریلونٹ فیل میں جائے ہر ٹکنالوجی کا ایک اپنا کوٹہ مختص کیا گیا ہے کہ اس کوٹے کے مطابق آپ اپلائی کریں گے ٹیسٹ کے لیے اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو مطلب کے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو بی ایس کروا جاتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے یعنی کہ آپ ڈی ایچو کے پاس ہیں تو ڈی ایچو سے آپ این او سی لیں گے یا اگر آپ ایم ایس کے انڈر کام کر رہے ہیں تو ایم ایس اے آپ جو ہیں وہ این او سی لیں گے اب اس کے علاوہ جو ان سرویس لوگ ہیں جو کم یوں سے نہیں کر رہے کسی بھی اور یونیورسٹی سے کرنا چاہ رہے ہیں اپنا بی ایس پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ریلونٹ فیل میں تو ان کے لیے وہ ضروری ہے کہ جس یونیورسٹی سے وہ کریں گے تو اس سے پہلے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے پہلے اپنے کنسرن ڈی ایچو سے یا ایم ایس سے جن کے پاس وہ جاب کر رہے ہیں ان سے آپ وہ این او سی لے لیں این او سی لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈی ایچو یا ایم ایس کو یہ بات بتائی جا سکتی ہے اس ایم ایس کی طرف سے تو آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کل کو جب آپ اپنی سروس بک کے اندر جب آپ لوگوں کا بی ایس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ اپنی سروس بک کے اندر اس کی انٹری کرواتے ہیں اپنی بی ایس پروگرام کی تو تب آپ کی جو ہے سروس بک میں انٹری کے بعد آپ کی پروموشن جو ہے وہ ہوتی ہے تو ایم ایس جو ہے لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ کل کو جب آپ کا ڈیگری پروگرام جو ہے یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو جب آپ پروموشن کے لیے اپلائی کریں گے تو اس میں آپ کی جو سروس بک ہوتی ہے اس کے اندر اس کی انٹری ہونا بہت ضروری ہے اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہے چھو لوں کہ ازاد جمہو اینڈ کشمیر یونیورسٹی جو ہے یہ بی ایس آلائیڈ ہیل سائنسز میں بہت سارے پروگرام کروا رہی ہے ایم ایل ٹی میں کروا رہی ہے بی ایس آئی سی این امرجنسی میں کروا رہی ہے kann Addir Veskular میں کروا رہی ہے انسیزیا میں کروا رہی ہے Surgeical میں کروا رہی ہے اس طرح بہت ساری تکنولوجی کے اندر جو ہے وہ کروا رہی ہیں تو اب ازاد جمہو اور کشمیر یونیورسٹی سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ازاد جمہو کشمیر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ان کے پروگرام چیک کریں کہ وہ کروا رہی ہے یا نہیں کروا رہی پھر اس کے بعد آپ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایچ ایسی جو ہے ان کو ایک میل کریں ایچ ایسی کو میل کرنے میں اس میں آپ لکھ دیں کہ جی میں اس طرح عزاج جمہ وینڈ کشمیر یونیورسٹی سے پروگرام فار اگزمپل میں بی ایس این ایسیزیاں کرنا چاہتا ہوں یا کرنی کرنا چاہتی ہوں تو کیا کل کو یہ میری ڈگری جو ہے یہ اس کو ایچ ایسی ویریفائر کرے گا یا نہیں کرے گا تو وہ آپ کو ای میل کے ذریعے بھی آپ کو اس چیز سے آقا کر دیں گے کہ جی یہ ہمارے پینل پہ یہ ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ یونیورسٹی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو ہیں ان کو میل کرتے جب آپ منٹلی سیٹسفائیڈ ہو جائیں کہ جی ہماری یہ ڈگری جو ہے یہ کل کو ویریفائیڈ ہو جائے گی ایچ ایسی کی طرف سے تو ہم پروموشن کے لیے لیجبل ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کسی بھی عزاج جومینڈ کشمیر یونیورسٹی سے جو افیلیٹڈ انسٹیٹوٹ ہوں آپ ان میں ایڈمیشن لے لیں جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ ذکر کروں افیز انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ اسلام آباد میں خیابان کشمیر روڈ کے اوپر واقع ہے وہ عزاج جومینڈ کشمیر یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہے اور اس میں الیجبلیٹی کرائیٹریہ جو ہے وہ فورٹی فائف پرسنٹ مارکس ہے ایف ایسی پری میڈیکل کیا ہو یا آپ کے پاس ایکولینسی سیٹیفکیٹ ہو آپ اگر فورٹی فائف پرسنٹ آپ کے مارکس ہیں یعنی کہ منیمان فورٹی فائف پرسنٹ اس سے اوپر بھی آپ کے اگر مارکس ہے تو اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ اس کے لیے الیجبل ہو جائیں گے تو میرے حیال سے ان سرویس لوگوں کو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بارویں سکیل میں اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ معلومات نہیں ہوتی کہ آپ فردر آگے ان کی ٹائم پروموشن کے ساتھ وہ آگے ان کا سکیل پروموٹ ہوگا یا کیسے ایک آپشن تو میرے خیال سے یہ بھی ہے کہ آپ کی ٹائم سکیل پروموشن ہے اور دوسرا جو ہیں وہ ڈگری بیس پر ہے جب آپ کے پاس ڈگری ہوگی تو آئی تنگ آپ سکسٹین سکیل پر جو ہیں وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں تو اس لیے میرا مشورہ بھی ہے ان سرویس لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ایف ایسی کی ہوئی ہے تو وہ بی ایس میں لازمی ایڈمیشن لے اور جن لوگوں نے ان سرویس ہیں اور صرف ڈپلوما کیا ہوا تھا وہ ساتھ میں ایف ای کر لیں یا ایف سی ایس یا کوئی بھی پروگرام کر لیں جس کی بیس پر وہ آئی بی سی سی اسلام آباد سے ایکولینسی سرٹیفکیٹ لے لیں اور ایکولینسی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جو ہے وہ لینے کے بعد جو ہیں وہ بی ایس میں لی جیبال ہو جائیں گے لیکن میرا ایک اور مشورہ ان سٹونٹس کے لیے جنہوں نے صرف دو سال کا ڈپلوما کیا ہوا ہے اور آگے انہوں نے ایکولینسی سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا ہوا وہ اس کے لیے ایف ای ایف سی کریں گے تو ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹ ہوں گے اس میں انگلیش اردو اسلامیاد مطالعہ پاکستان تو ان کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے تو سپیشلی آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ کے ان میں مارکس اچھے آ جائیں تاکہ آپ کے ڈپلوما کے مارکس اور یہ کمپلسری سبجیکٹ کے جو مارکس ہیں یہ مل کر جو ہیں وہ آپ کی ایکولینسی کے اوپر جو مارکس لگیں گے یہ میٹر کرتے ہیں تو اس لیے آپ نے اس میں خوب میند کرنی ہے کمپلسری سبجیکٹ میں تاکہ آپ کے بہت اچھے نمبر آ جائیں جس کے بعد آپ جو ہیں وہ اس کے لیے الیجیول ہو جائیں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے مزید انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے رہیں گے اللہ حافظ